سقان الحب کا ساتل وصالی رقلت لخمردی نحبی تعالی سقان الحب کا امام طبرانی اپنی کتاب میں حدیث لاتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائیں حضرت عمران بن حسین مجلس میں ہیں عمران بن حسین کے باپ حسین یہ کافر تھے حضور کی مجلس میں آتے ہیں عمران ان کی طرف التفات بھی نہیں کرتے ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کے محمد مصطفیٰ کے نہیں ہیں میرے باپ ہوئے تو کیا ہوا دیکھتے بھی نہیں ہیں آئے حضور کی مجلس میں بیٹھے حضور کا آواز سنیں مسلمان ہو گئے حضور کا آواز ہو رہا ہے مسلمان ہو گئے باپ مسلمان ہو گئے بیٹے پہلے سے مسلمان ہیں یہ وہ ہیں عمران بن حسین انہیں ملائی کا سلام کرتے تھے یہ راستہ چلتے رہتے ہیں السلام علیکہ کوئی نظر نہیں آتا سرکار فرماتے ہیں ملائی کا سلام کرتے ہیں ملائی کا اکرام جسے سلام کرے ملائی کا علیہم السلام وہ انہیں السلام علیکم یہ ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ عمران بن حسین تشریف فرمائے مصطفیٰ کی مجلس میں حسین آئے وہ کافر تھے آئے مجلس میں بیٹھ گئے سرکار کا آواز تھا سرکار نے تعلیم دی مسلمان ہو گئے یہ ہونا تھا حضرت حسین جب مسلمان ہو گئے صحابی بن گئے عمران بیٹھے نہیں اٹھ گئے حضور کے سام اٹھ کر اپنے باپ کی پیشانی کو ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پاؤں کو چونتے ہیں حضور کے سامنے سربوسی دس بوسی خدم بوسی جنہیں فرشتے سلام کرتے ہیں وہ دس بوسی کرتے ہیں خدم بوسی کرتے ہیں یہ دیکھ کر حضور رونے لگے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا عمران بیٹھے ہوئے تھے حسین آئے وہ کافر تھے حسین عمران نے انہیں دیکھائی نہیں پرواہ نہیں کیوں گی جب حسین دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو عمران اٹھے اور اپنے باپ کا حق ادا کر دیئے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں عمران اٹھے اپنے باپ کا حق ادا کر دیئے باپ کا حق تو باپ کی دس بوسی کوئی بیٹا کرتا ہے خدم بوسی کرتا ہے تو گویا اس کا حق ادا کرتا ہے یعنی حضور اپنی رضا مندی کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں اس قدر حضور کو یہ عمل پسند ہے فوائد تمام رازی میں روایت ہے اس روایت کو حضرت امام بدر الدین عینی امدت القاری میں شرح بخاری میں یہ بدر الدین عینی کون ہے حنفی اور امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں ابن حجر اسقلانی امیر المومنین فی الحدیث فی اصری اپنے زمانے میں حدیث کے امیر المومنین ہیں ابن حجر اسقلانی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں بدر الدین عینی حنفی آپ اپنی کتاب میں یہ حدیث لاتے ہیں معلوم ہے حجت پکڑتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما سے مروی ہے کہ ایک شخص فتح مکہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے نظر کی تھی منت کی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا یہ منت تھی میری کیا کروں آپ فرمائیے آپ کا ارشاد کیا ہے اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں تو آقا فرماتے ہیں تمہاری ماں کے دونوں خدموں کو چوم لو تمہاری معنیت پوری ہو جاتی کیا بتا رہے ہیں سرکار کہ ماں کے خدموں کو چوم نہ کوئی اکعبے کی چوکھٹ کو چوم نہ ہے